اکیسویں صدی کی موڈرن دنیا میں جہاں آج جدید آرکیٹیکٹ اور انجنرنگ کے نت نئی مثالیں قائم کی جا رہی ہیں وہیں صدیوں پہلے کی کچھ حیران کن تعمیرات کی آج بھی موجودگی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ پرانے وقتوں میں جب کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی مجسر نہیں تھی تب انہیں کیسے تعمیر کر لیا گیا ان تعمیرات کو عام طور پر آجائبات عالم یہ دنیا کے عجوبے کہا جاتا ہے جنہیں دنیا بھر کے سیاہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں آج ہم آپ کو دنیا کے ساتھ عجوبہ تعمیرات کے مطالق بتائیں گے پہلے نمبر پر ہے آگرہ کا تاج محل سفید سنگ مرمر سے تعمیر کردہ تاج محل دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی منتاز محل کی یاد میں سترمی صدی میں تعمیر کروایا تھا تاج محل 42 اکر رقبے پر محیط ہے اس میں ایک مسجد اور ایک مہمان خانہ بھی ہے اس کی تعمیر سن 1643 میں مکمل ہوئی تاہن 10 برسوں تک اس پر اضافی کام ہوتا رہا دیوار چین دنیا کا دوسرا قدیم عجوبہ ہے جس کی تعمیر قبل از مسیح سے شروع ہو کر 1644 عیسویوں مکمل ہوئی یہ دیوار بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے بنائی لی 8,852 کلومیٹر تبی یہ دیوار چین کے پندرہ صوبوں تک پھیلی ہوئی ہے دارالحکومت بیجنگ میں ہی اس کی لمبائی 600 کلومیٹر سے زائد ہے دیوار چین زمین پر واحد جگہ ہے جو چاند سے بھی دکھائی دیتی ہے اس عظیم دیوار کی تعمیر میں چاول کا اٹھا استعمال ہوا ہے جو ان ایٹوں کو آج ہزاروں سال بعد بھی پختگی سے جوڑے ہوئے ہیں یہ دیوار چینی قوم کے جذبہ محنت کی زندہ مثال ہے تیسرا عجوبہ ہے پیسا کا ٹیڑا مینار جو کہ اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے یہ مینار اپنی تعمیر کے وقت سے ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا 185 فٹ اونچے مینار کی 296 سیڑیاں ہیں اس مینار کا سنگ بنیاد 14 آگست سن 1773 کو ایک جنگ میں کامیابی کے بعد رکھا گیا ابتدائی مرحلے میں اس کی صرف بنیاد اور پہلی منزل بنائی گئے دوسری بار 1778 میں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کی گئی اور مزید دو منزلیں بنائی گئی کیونکہ مینار کے نیچے مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اس مرتبہ تیسری منزل پر عارضی طور پر ایک بہت بڑا کلوک لٹکا دیا گیا سن 1272 میں اس کی تعمیر کا کام ایک مرتبہ پھر شروع ہوا اور آخر کار 1319 میں اس کی ساتھویں اور آخری منزل تعمیر کی گئی سن 1372 میں اس پر گھنٹی والا حصہ نصب کیا گیا اس حصے میں کل سات گھنٹیاں نصب ہیں جس میں سے ہر ایک موسیقی کے ساتھ آہم سروں میں سے ایک سر نکالتی ہے آخری گھنٹی سن 1655 میں نصب کی گئی سن 1990 سے لے کر سن 2001 تک اس منار کو سیدھا کرنے اور اس کی جھکی ہوئی سمت کو سہارا دینے کا کام کیا گیا جس میں وہ کافی حد تک کامیابی مل چکی ہے اب بات کرتے ہیں دنیا کے چوتھے عجوبے پیٹراکی جو کہ جنوبی لبنان میں واقع ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محلات بنائے گئے ہیں جو کہ انفرادیت میں اپنی مثال آپ ہے اس علاقے کا روز سیٹھی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کاٹ کر یہ محلات بنائے گئے ہیں ان کی رنگت گلاوی تھی یہ عمارت 312 قبل مسیح میں نباتینی افراد نے بنائی تھی اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے اس جگہ کو سن 1812 میں ایک سویز ماہر اثار قدیمہ جان لڈوب نے دریافت کیا تھا پانچمہ جوبہ عمارت کولوسیم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے یہ عمارت سترمی صدی عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسیمی صدی عیسوی میں مکمل ہوئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں بیش پچاس سے اسی ہزار افراد بیٹھ سکتے ہیں یہ عمارت انسانوں کی وحشتناک لڑائیوں اور کھیل تماشے کے لیے بنائی گئی تھی باہرحال 21 صدی میں یہ اب بھی تباہ حال حالت میں کھڑی ہے یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھروں کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی قولوسیم عظیم روم کی پہچان تھی اب یہ روم کا سب سے بڑا تفریح مرکز ہے چھ اکڑ پر محیط اس عمارت کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے چھ ایزہ نامی شہر بھی دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہے جس کو 620 میں میکسیکو کے صوبے یقعتان کے مایہ لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بیشمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں یہ شہر مایہ تحجیب کا سب سے بڑا مرکز ہے چھ ایزہ نام دراصل مایہ زبان کا لفظ ہے ایزہ کا مطلب پانی کے جادوگر ہے اور چھ ایزہ کا مطلب ہے کونے کے موپر یہ شہر مایہ تحجیب کا اکنومک گھر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی عمارات واقع تھی ہر سال دنیا بھر سے پندرہ لاکھ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے میکسیکو آتے ہیں اب بات کرتے ہیں دنیا کے ساتھویں عجوبہ عمارت میچو بیچو کی جس کو انکہ کا گنچدہ شہر بھی کہا جاتا ہے یہ برعظم امریکہ کے ملک پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے یہ سطح سمندر سے سات ہزار نو سو ستر فٹ پلند ہے یہ شہر انکہ ترزیب کا گھر تھا مگر بدقسمتی سے انکہ لوگوں کو اس شہر صرف ایک صدی بات ہی چھوڑنا پڑ گیا جب ہس پانوی جنگ جوہاں نے یہاں کے مقامی لوگوں کے خلاف جنگ شروع کی اس کے بعد پانچ صدیاں یہ شہر تاریخ کے عراق میں گم رہا آخری کار سن 1911 میں اسے اس وقت بین القوامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان حرم بھنگم نے اسے دریافت کیا تب سے مرچو بیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا